جہاں سارے مٹی پاک یہ آ جانا ہے پترا اس دن پھر پتہ لگے گا کہ تُو لوگاں دیکھ کہن تے رسول اللہ دی عزت ہوتے کیوں نہ پیرا دیتا تُو تنخواہ کھا دیا چودری جہاں رسول اللہ نے پچھ لیا کبارچ اور چودری اور کانسلر اور ایم پی اے اور ایم مین نے اور دس اس دین واسطے تھے لوگاں میں نے کہا تھے پتھر مارے اور اس دین واسطے تھے میں اتھے مٹی چاہی اور اس دین واسطے تھے میں خود تلوار لے کے میدانچ گیا اور اس دین واسطے تھے میرے نواز ہیں نے اپنیاں گردنا کٹا دیتی ہیں اور اس دین واسطے تھے میرے چاچے نے جگر کلیجے کڑوا دیتے دسہ چودری تیرے ہندیاں مسجد سپی کر اترے اور دسہ اس ویڑے تیری پاور کدھر گئی سی اے مت کوئی سمجھے کہ جناب اساں بچ جانا ہے قدر نبیدہ مالا وہ اسی قبران وچ پیانو اس دن رسول اللہ نے پچھیا کہ دسہ مالدارہ صدیق اکبر دسہارہ مال اسلام نو دیتا تو زکاة بھی کدھنی سی دیتی آج انسان بڑھو سارے آجو زور واسطے کرو اے ناوے کہ رسول اللہ قبر اچھ فرما دینے تو میرا امت ہی نہیں اس وقت تو ڈرو رسول اللہ نے دین نرگداریاں کر دے ہو ہر بندہ اٹھ کے دین در آزدارے دین نو تو دیتا کےوے کیوں جی اے بٹے بٹے بے کہ کیبلہ ایک دن سارا دین جناب بھکے پین دن بے کہ جی قیامت والے دن حضور نے حضرت عمر بن مہادی کرب نو بلا لیا فرما اے میرا بڑھا صحابی مدینہ تو چل کے یرمو کیا تو زیادہ بڑھا سی تو جس نے کہا جی میرے پتر نکسن تو رسول اللہ نے امام حسین دے پترہ نو پیش کر دینا اے ناوی نکسن تو اپنے پترنیاں جوانیاں بچانا تیرے پتر علی اکبر نازی حدی سوڑے آج ہر بندہ اٹھ کے پتر بھی بچاؤ رکے بھی بچاؤ وڈے بھی بچاؤ مال بھی بچاؤ تو دین کدھر گیا اے رسول اللہ نے پیش کر دینا ہے میں جی چاچے کی خاطر نہیں کیا حضور نے اپنے چاچے پیش کر دینا ہے بڑھے صحابی پیش کر دینا ہے انہس بن ندر نو پیش کر دینا ہے انہس بن ندر کی کہندے سن جناب جنگ بدر چو پچھے رہ گیا تو بعد چو کہندے سن اس اللہ دی قسمیں جے ایک دنوں پھر لے آیا نا بدر والا تے الکل مشرقی نفی تے میری ملاقات ہو گئی حضور دے دشمنہ نار یا اللہ میں پچھے رہ گیا بدر جو میں نے بڑا افسوس ہے پھر میں نے عزت دیویں ایک دن پھر لے آویں جنگڑا دن لے آویں تا پھر ہوئے گا کی لَيَرَيَنَّ اللَّهُ پھر اللہ بھی ویکھے گا میں کی کرنا سبحان اللہ کیوں جی پھر انہس بن ندر دے ٹکڑے کر دیتے اگلے نمیدان اوہ دے کی ماں کر دیتا آپ دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے پھر سہو دے لاش بھی پہچانی نہ گئی پھر رب بھی ویکھانس میں ندر کیا کی تا تو حضور دے دین دی خاطر کہتی کس نہ الجے بھی کوئی نہیں اور تو پھر کبرج کہنا ہے کہ یہ میرے آقا ہے تو میرے آقا نے فرما دیتا میں تو تجھے جانتا ہی نہیں ہوں تو تو مجھے آج نظر آیا نہ تو مجھے کبھی مسجد میں نظر آیا نہ تو میری عزت کے لیے کبھی مجھے نظر آیا حضور تو دیکھ رہے ہیں نا اعتقال ہے کوئی نہیں از لا فرقہ بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لئمتی و معرفتی بی احوالیم و نیاتیم و عزائمیم و خواترہم و ذالک اندو جلی اللہ خفابی ہاں امام ابن حجر اسکلانی فرما دیں حضور زیاری دنیا تے جل وگر ون یا تشریف لے جان حضور اپنی ساری امت کو دیکھ رہے ہیں میرے آقا فرمان کا اج کبھر یہ نظر آیا میں نے تک کسے موقع تھی بھی تُو نظر نہیں آیا تُو تے تسبیح چھکی جا رہے سی اے حدیث لمبی یہ ٹیم چونکہ ختم ہو گیا میں فیر اللہ جابر کو حدیث سنان دا کہ حضرت جابر فرمان دن رسول اللہ نے فرمان اوح اللہ عز و جللہ الہ جبریل انکل مدینہ تا قضا و قضا اللہ تعالی نے جبریل نو فرمایا فلان شہر نو جا کے الٹا دے اے جنابی تا تیس نیس کر دے فقالا جبریل نے عرض کی تھی یا ربے انہ فیہم فلانا عبد کا یا اللہ اس شہر دے وچ ایک اے حجہ صوفی لم یا سے کترفت آئینن اک جب کن دی دیر بھی انہیں تیری کدی نافرمانی نہیں کی تھی ہندس یا اللہ کی کری حضور نے فرمایا جبریل نو رب نے کہا فلانی بستی الٹا دے تو جبریل نے کہا یا اللہ انہیں وچھ ایک تیرا بندہ ہے انہ عبد کا فلانا او فلانا بندہ نہ لے جبریل نے کیوں جی لم یا سے کترفت ترفت آئین بند کر کے کھولنا بھی ہے آنے دا ادھر چلا جانا یا آنے دا ادھر چلا نا اے بھی ترفت آئین ہے آنے ادھر ادھر رون لگیا ایک سیکنڈ نہیں لگ دا یا اللہ اتنی دیر بھی انہیں تیری نافرمانی نہیں کی تھی ہوندہ سکی کرنا ہے تے قالا رسول اللہ نے فرمایا فقالا رب العالمین نے فرمایا فرمایا پہلے اس صوفی نو جا کے اسمان تو الٹا آن جی آن جی اس نو پہلے الٹا بستی نو بعد جو الٹا بھی کیوں اس علاقے میریا نافرمانیاں دیا رہیا او دا قدی چیرہ بھی بیڑا نہ بنیا کہ یا ایک ہی ہو رہا اس واسطے مت کوئی سمجھے تصمیع چھک کے اندر بیٹھا نہ لے گدیاں بچا نہ لے مسیطاں بچا نہ لے فیکٹویاں بچا نہ لے پتر بچا نہ لے اپنا آپ بچا نہ لے جس دن اللہ دا عذاب بنایا تو مشو مغرور برحلم خدا اس دن پھر پتے لگ جانے دنیا آخرت تھے کہ تُو اپنا جان بچان دا رہا استق 뽑 نہ لے چھ 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 چھ